بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج ہم ایک ایسے شخصیت کے ساتھ موجود ہیں جو لاپتہ رہے ہیں اور پھر یہاں پہ آئی ایس آئی کے انٹرمنٹ سینٹر میں پانچ مہینے گزار کے آئے ہیں ہماری تحریک کے ساتھی ہیں مولانا اجاز جسے 22 اگز 2020 کو اٹھایا گیا تھا اور پھر اس کے لیے جب ہم نے احتجاج کیا اس کے لیے ہم ایف آئی آر درج کرنا چاہتے تھے تو اس کا ایف آئی آر تو درج نہیں ہوا لیکن ہمارے اوپر اس کے خلاف جو ہے اشتجاج کرنے کے اوپر دو ایف آئی آر جو ہے ہمارے اوپر کٹ گئے تو پھر جو ہے ہمیں مجبورا جو جتنے بھی فورمز تھے وہ جائے بین الاوبامی ہو یا یا مقامی اس غلقی سطح کے اوپر جو فورمز تھے وہ ہم نے وہاں پہ ان کے دروازے کٹ کٹ آئے اور بلا پھر اس کے لیے پتہ ہونے کے دو مہینے بعد ہم نے ایف آئی آر اس کا درج کروائے بقائدہ اس کے جو جی ایٹیز تھے اس میں بھی ہم پیش ہوتے رہے بلا آخر پانچ مہینے بعد جو ہے مولانا اجاز کو دس جنوری دو ہزار اکیس میں رہا کر دیا گیا اس کو مولانا اجاز کو جو ہے وہ انٹرمنٹ سینٹر میں اس کے ساتھ کیا ہوتا رہا یہ سب آپ سب کو سنائیں گے لیکن اس سے پہلے میں صرف چیزیں جو کپڑا میں ساتھ پڑا ہوئے یہ اسی کا خون ہے یہ اس کی شروعار ہے اس کی کبیس اتاری گئی تھی اور یہ جو شروعار ہے اس کو پر یہ خون دے سکتے ہیں جو تشدد صور پر ہوا اس کو رہا کر رہے تھے تو اس کا جو سامان تھا اس کے ساتھ اس سامان میں پھر یہ نہیں دیکھا گیا کہ یہ تو خون آلود اس کے کپڑے ہیں تو انہوں نے وہ کپڑے بھی اس کے سامان میں ڈال دیئے تھے تو پھر اس طرح جو ہے وہ ہمارے ہاتھ لگے باقی اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم یہ کوئی جو ہے غلط بات کر رہے ہیں آج تاریخ جو ہے وہ چوبیس جنوری کی تاریخ ہے آج دوہزار اکیس تو یہ خون جو ہے یہ تقریباً پانچ مہینے پہلے کا ہے یہاں پہ میں جو یہاں پہ جتے بھی law enforcement agencies ہیں ان سے بھی میں یہ کہتا ہوں اور جو میڈیاز والے ہیں وہ بھی یہاں پہ آ سکتے ہیں اس کا آج کل تو ٹیسٹ بھی لیا جا سکتا ہے کہ یہ خون واقعی اس کا ہے کے نہیں ہے اور یہ پانچ مہینے پورا ہے کے نہیں ہے یعنی انٹرمنٹ سیٹر کے اندر کا خون ہے کے لیے تو یہ خود یہ بھی پتہ لگا سکتے ہیں کہ واقعی یہ سچ ہے یہ جو ہے تو کوئی چیز ہم چھپا نہیں رہے اس سے باقی فیصلہ آپ نے کرنا ہے اگر آپ نے دشمنوں کا کردار ادا کرنا ہے اور آپ نے دشمن ہی کرنی ہے اس قوم کے ساتھ تو پھر تو آپ کے ہاتھ آزاد ہیں اور ہمارے سینے وہ حاضر ہیں لیکن اگر آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ چیزوں کو بہتر کیا جانا چاہیے تو پھر آپ آئے ہیں اس کا بقاعدہ یہ خون کا ٹیسٹ لیں اور پھر یہ پتہ کریں کہ یہ واقعی اس کا خون ہے اور یہ واقعی پانچ مہینے پورانا ہے کے نہیں اور دیر اس کے ساتھ جو ہوا آپ نے کس بنیاد میں کیا کس قانون کے تحت کیا کس نے آپ کو یہ اختیار دیا اور کیا حاصل کیا آپ نے صرف یہ حاصل کیا کہ آپ نے اس کے جو گھر کے اوپر جو گزری اس کے والدہ کے اوپر جو گزری جو قیامت آپ لوگوں نے جو ہے وہ گزاری ہے وہ اور ان کے جو گھر والے ہیں ان کے ذہنیت میں جو ہے تا مرگ جو ہے آپ نے اپنے لئے ایک نفرت کی بیج بہ دیئے یہ آپ سے ہمیشہ کیلئے نفرت کریں گے بلکہ اس کی وجہ سے جتنے بھی یہاں پہ یعنی اہلِ علاقہ کے لوگ ہیں یا ان کے خاندان کے لوگ ہیں وہ سب آپ سے جو ہے وہ نفرت ہی کر سکتے ہیں تو آپ نے صرف یہ کمایا اور باقی کچھ نہیں کیا اسلام آباد میں میں مدرسے میں طلب علم تھا وہاں پر مدرسے میں پڑھ رہا تھا طلب علمی افتح والا تخصص والا کورس کرنا تھا تو جو میرے ساتھ ہی تھے وہ ہر وقت کہتے تھے کہ جو آپ کی پھر ٹیم کی ٹوٹ پہنتے ہیں جو آپ مشکل منظور کیا روز تذکرہ کرتے ہیں یہ کیسے آدمی ہیں ہمارا ان کے ساتھ ملاقات کرائی میں نے کہا ٹھیک ہے پھر ایک دن موقع ملائک اسلام آباد میں مشکل صاحب آئے ہوئے تھے ہم ان کے ملاقات کیلئے جا رہے تھے آپ کے ساتھ ہی رابطہ میرا ہوا تھا ہم نے آپ کے پاس آنا ہے چند علمائیں ہمارے ساتھ جن نے مشکل صاحب ملاقات کرنی ہے راستی ہی میں سیول لباس کے اندر یعنی مطلب ہے غیر سرکاری لباس کے اندر ان کپڑوں میں ملبوس لوگوں نے ہنو اٹھا لیا اور انہوں نے اپنے چیرے بند کی ہوئے تھے انہوں نے جب اپتدائی انہوں نے اپنے جھل منتقیل کیا پہلے میں نے ان سے سب سے پہلے یہ کہا کہ میرا دیکھو تو اگر قانونی طور پر میری اندر کوئی غلطی ہے تو وہ مجھے بتائے میرا شنفتی کارڈ نہیں ہے میں پاکستانی نہیں ہوں اگر چلو میں وزیرستان کے علاقے کہا ہوں تو وزیرستان کے اندر اگر آپ یہ شک بھی کر سکتے ہیں کہ یہ دشتگرتہ ہے وہ شک بھی آپ کا نہیں ہے کیونکہ وزیرستان کا اس سے پہلے آپ نے مجھے وزیرستان کارڈ بھی بنایا ہے وطن کارڈ جو تھا وہ بھی ان نے بنایا ہے میں نے کہا وہ شک بھی آپ کا نہیں ہے اور اس کے بعد جو میرا ریکارڈ ہے نا وہ دس سال خانکہ سے راجہ کن یا زلم یا والی میں میں زیر تعلیم رہا ہوں دس سال میں نے سن 2010 سے 2020 تک وہاں پر خانکہ سے راجہ میں میں تعلیم حاصل کیا ہے میں نے کہا وہ ریکارڈ بھی میں نے میرا دیکھ لے اور وہاں کیوں اسادزہ سے بھی تحقیق کر لے اگر کوئی دشتگردی کی کوئی ایسے بات میرے اندر ہو تو بلکل میرا جو سزا ہے تو وہ سزا پھر بھی آپ مجھے دے سکتی پھر بھی حکومت نے جو عدالتیں بنائی ہے تو اس میں پیش ضروری ہے لیکن چونکہ ان کی طبیعت ایسے بنی ہوئے زور سے باتوں کو کسی کو پکڑ کر کے مار مار کے کسی سے بات منوانا تو میں نے کہا کہ اگر پانچ منٹ آ بھی میرے حوالے ہو جائے تو میں آپ سے بھی ہر چیز منوانوں گا جو آپ نے نہیں کیا وہ بھی آپ سے منوانوں گا کیونکہ وہ جب مجھے سامنے بٹاتے تھے بٹانے کے بعد وہ مجھ سے ایک بات کی تحقیق کرتے تھے مثلا کسی آدمی کا نام پھوچھ لیتے میں نام بتا لیتا کہ یہ نام ہے اس کا پورا نام بتاؤ یار نہیں آتا شنفتکار کا نام کسی کو یا دوتا پھر وہ مار دیتے چلو وہ بتانے کے بعد چلو وہ نام بھی بتا لیا اس کی اگر بتاؤ یار گرم درسوں میں جو لڑکے ایک دوسری کے ساتھ پڑھتے ہیں یا جو اس کے ساتھ خون پر رابطہ ہوتے ہیں ہر کسی کے گھر کا ہر کسی کے عمر کا بھی کس کو پتا نہیں ہوتا اور پورے نام کا بھی بتا نہیں ہوتا کہ شنفتکار کیا نام ہے اور پھر ان کا یہ رویہ پہلے دن پہ جب مجھے لے گئے وہاں پر انہوں نے مجھے مار مار کے بے ہوش کر دیا مغرب کے نماز جب ہوئی اس کے بعد مجھے انہوں نے مارنا شروع کر دیا یہاں تک کہ صبح چار بجے پہلے صبح کی آزانی ہوئی ہے یا پانچ بجے بے ہوئی ہے اس وقت گرمی کا موسم تھا خالے بل اس طرح ہوتا ہے پھر انہوں نے جب مجھے اتنا مارا کہ صبح تک مجھے مارتے رہے اور جب میں بے ہوش تھا تو اس عالت میں مجھے اتنا مارا تھا کیونکہ جب میں بے ہوش نہیں ہوا تھا اُس سے بہلے مجھ پر اتنا یادہ خون نہیں تھا جب میں ہوش میں آیا تو پھر اس کے بعد میں نے دیکھا تو خون آبی زیادہ تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ بے ہوشی کے اندر بھی انہوں نے مجھے مار کہا پھر یہ مار ان کا ایک دن نہیں رہا mmm سلسل پچاس سے زیادہ مرتبہ مjekہ ہے اور یہ ایک سو پچاس دن جو میں نے ان کے ساتھ گزارے ہیں ان ایک سو پچاس دنوں کے اندر مجھے انہوں نے ایک سو پچاس مرتبہ انہوں نے تشدد مجھ پر کیا جسمانی طور پر تو پچاس مرتبہ کتنا کیا ہوگا لیکن ذینی تشدد مجھے ایک سو پچاس مرتبہ ہوا ہے تھا ایک سو پچاس جتنا دن گزار اتنا کیونکہ جب میں رات کو سوتا تھا میرا معامل ہوتا تھا رات کے بعد بیٹھ کر کوئی تلاوت کرتا چھے گھنٹے کی پھر جب مجھے نین آتی تو پھر وہ کہتا تھا چل اس کو پانی پلاو اور پھر وا کر لیں تاکہ آپ کے پاؤں خراب نہ ہو جائیں مار کے ذریعے سے پاؤں خراب نہیں ہوتی یہ میرا جو دایا پاؤں ہیں یہ مار پیٹ کے وجہ سے میرا پندرہ بیس دن تک مسلسل کام چھوڑ دیا یہ کام چھوڑ دیا تھا اس نے یہ اس کی وہ خود بھی تسلیم کریں گے اور جس ہسپتال میں بھی لے گئے تھے اس اسپتال والوں نے خود بھی کہا کہ اگر اس کو مارنا ہے تو مار دو کر زندہ چھوڑنا ہے تو زندہ چھوڑ دو یہ میرا پاؤں نے ایسے کام اور پھر یہ زور زور کے ذریعے سے مجھے ایسے کمروں میں لے جاتے تھے جس پہ مجھے درات تھے دمکاتے تھے کہ پاؤں زور سے رو میں نے کہا پاؤں جو کام کرتا نہیں تو پھر کسی نیچہ رو اور پھر یہ ان کے تشدد رہتا تھا کسی بات کے دو تین ات میں کڑے ہوتے تھے ایک جو سامنے سے ہوتا تھا وہ بڑا جو انٹیسی چھو ہوتا تھا وہ بیٹھتا ہوں سامنے سے تپٹ پہ مارتا تھا یہ میرا یہ چہرہ جو ایک سٹھتا یہ پھل گل پھول گیا تھا اور دو لٹر والے کڑے ہوتے تھے ایک ادر سے مارتا تھا ایک ادر سے مارتا تھا اور پھر موچھے سردی زیادہ لنگتی تھی تو وہ فریچھے ٹنڈہ ٹنڈہ پانی اٹھا کر کے وہ مجھ پر ڈال کر پھر 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 لٹر مارتا تھے اور یہ صرف یہ نہیں تھا جب مجھے کمرے میں پہنچ جاتا تھا آجیب آجیب تارکتی باتیں مجھے کرتا تھا میں کہتا یار میں تو ایک پور امن ادمی ہو جو ایک ادمی پھر میں نے مجھ سے ایک سوال کیا اچھا میں تو اس سوال کو یہاں پر مناسب نہیں سمجھتا ہو جی تیلوی کرتا ہوں پھر میں یہاں پر دور آتا ہوں میں نے کہا چلو دشرتگردی کا کیس مجھ پر لگایا ہے ٹیک ہے دشرتگرد ہوگی تو اخسانہ سے تو بڑا دشرتگرد نہیں ہو جس نے اتنے بچے قتل کیے ہیں اس کو کیوں چھوڑا ہے اس نے کہا وہ تو سرینڈر ہوا میں نے کہا چلو سرینڈر ہوا تو ایک سرینڈر کے ذریعے سے اتنا ماں و باپوں کا تم خود باپ ماں بن گئے کہ تم نے ان کے بچوں کا خون تم نے معاف کر دیا اگر ان کو تم نے معاف کر دیا تو میں نے تو ابھی تک کچھ کیا نہیں ہے اور پور امن یہاں پر اسلام آباد میں دشرتگرد نہیں رہتی تھی سفید لباس کے اندر اور اس طرح پور امن ٹوپی پین کر کے یہ کوئی دشرتگرد اس طرح کام نہیں کرتی اور خود میرے فیس بوک بھی اس پر گواہ ہے کہ میں نے دشرتگردوں کی خلاف پوشٹ ہی کیا تھا یہ دشرتگردہ ہمارے علاقے میں لوگوں کو ضبا کرتے ہیں ہمارے علاقے میں اس طرح ظلم ہوا ہے لیکن وہ چونکہ پھر بھی وہ مجھے کہتے تھے وہ کمرے میں لے جاتے تھے وہ جو ان کے ٹارچر کا کمرہ وہ اس مجھے کہتے تھے کہ ایک مردوان صرف قید ہو کہ میں دشرتگرد ہوں بس میں پھر ان سے پوچھنا تھا کہ میرے بارے میں پیٹیوں والے کچھ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں پیٹیوں والے تو کہتے ہیں ہم اس سے بری ہیں ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتے ہیں لیکن تاریخ کے تلے با نے آج بیان دیا ہے کہ ہمارا بڑا کمانڈر اسلام آباد میں پکڑا گیا اور اس نے بہت بہت کا رامے کرنے تھے لیکن افسوس کیا ہے کہ وہ پکڑا گیا میں نے کہا یار یہ تو عجیب لوگ ہیں جن نے بیان کیا پھر کہتے تھے کہ آپ کو ہم نے افوان بارڈر پر آپ کی آواز آئی ہے ہم نے اس کو ٹریس کیا ہے اور پھر جب وہ بیان وہ کہتے تھے کہ تم کی اوگانستان میں تیفیدائی ہم نے والے پر ہار ڈالے پھر میں کہتا ہے کہ ان پر ہزار مرتبہ لانت جب یہ بات کیتا ہے میں نے کہا یہ بات تو آپ کو بہت تقلیب دے گی لیکن میں پھر بھی آپ کے سامنے کہتا ہوں کیونکہ میں آپ کی ہاتھوں میں وہ بند ہوا ہوں لیکن آپ کے بات کو نکتیفیک سکن کرنے والا میں ان نے کہا کہ آپ کے موبیل میں نے کہا اگر موبیل کے ذریعے سے آپ یہ کہے کہ کس کی وجہ سے میسج آئی ہوئے ٹیک ہے میسج آیا ہوگا لیکن میسج میں نے ان کو معقول وجبہ کی مثلا میں نے آپ کا بیٹا ہے میرے ساتھ مدرسے لیے مدرسے میں وہ میرے معمور ہوتے تھے اگر ان کا باپ طلبان میں ہے اس نے ایک میسج کیا کہ میرا بیٹا ہے یہ کیسے پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا مجھے کیا پتا ہے کہ ان کا باپ دو شکل ہے اگر میں درشتگرد بھی ہو تو پھر بھی ایک عدالت بنا ہوا ہے تو عدالت میں مجھے پیش کرتے ہیں پھر آخر دن جو مجھے رہا کرتے تھے وہ نے کہا کہ آپ کو آپ بار جب نکلے تو خموش کے ساتھ نکلے یہ ہی وہ ہم آپ کا عدالت میں پیش کریں گے پولیس کا مقدمہ ہوگا میں نے کہا عدالت میں مجھے پیش کرتے ہیں اگر عدالت میں مجھے پیش کیا تو سب سے پہلے تو میں اس قاضی سے اس عدالت سے یہ کہوں گا کہ جو پانچ مہینے میں غائب رہا سب سے پہلے میرے اس کہانی کو سن لو پھر اس کے بعد مجھ سے یہ سوال کرو کہ آپ درشتگرد ہے یا نہیں ہے لیکن چونکہ انہوں نے یہ سوچا کہ آپ بہت اچادمی ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں میں نے کہا ٹیک ہے میں بہت اچادمی ہوں لیکن سب سے پہلے جو میں نے اس کو کہا لیکن یہ تسلیم نہیں کیا وہ مجھ سے پوچھتے تھے کہ مشہر منظور کا پڑھتین کو فانڈنگ ہون دیتا ہے اور ان کے فانڈنگ والا کون ہے میں نے کہا تھا وہ تو آپ کو اپنا پتہ ہے یہ دیکو منظور پڑھتین ابھی ادھر موجود ہے اسلام آباد یہ کہنتا ہے آپ اس کو خود پکڑ لو ادھر بھٹا ہو گئے کون لے تھا لیکن میں نے کہا کہ تم جیسے کوتے انہوں نے نے کہا چلو ہم تو سارے سٹوڈنٹ یا یہ مدرسے والا اور سکلو یہ تو کوتے ہو گئے کہ پھر اچھے کون ہے اچھے وہ اپنے آپ کو سمجھ دیا سب سے ظلم کرتے ہیں نا ظلم کے ذریع سے نمبر ون تو اس لئے بنا ہوا ہے کہ ظلم کر کر کے کہ آپ نے آپ کو نمبر ون بنایا ہے نا ظلم کے ذریع سے نمبر ون ہے تو نمبر ون تو مجھے ہاتھ میں کسی کو اوالے کر لے اور پانچ میڈ کے لئے میں اس طرح سزا دے دو جس طرح مجھے دیتے تھے تو میں انشاءاللہ نمبر ون بن جاؤں لیکن اس طرح اللہ تعالی ہمیں بچائے اور ان کو بھی ادایت کر لیکن ادایت میک نصیب میں نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم اس کے لئے دعا گو ہے کہ ان کو ادایت کریں باقی یہ کپڑا ان نے جو اپنے مجھ سے نکالا تو اپنے منشوں کو دیا کہ یہ کپڑا بہر ان کے لئے دولو ہم نے کلی ان کو چھوڑوانا ہے پہلے دن کہا مجھے تاکہ پھر یہ صاف صاف باتیں نکالے یہ میں نے کہا ٹھیک ہے لیکن منشی خود سستی کا شکار ہو کر کہ ان نے کپڑا لپیڑ کر کے کاغذ میں ڈالا تھا آخری دن پہ مجھے جب دیا تو میرے ساتھ تو ابھی تو چھوڑا سرمال ہے لیکن پہلے میرے ساتھ بڑا سرمال تھا اس پہ میں نے چھوڑا لیا آخر میں جب چھوڑ رہے تھے تو میرے آنکے تو بند مجھے کیا پتا تھا کہ میرا کپڑے کا یہ جگہ زائر ہے یہ جگہ تو ان نے دیکھ لیا ان نے کہا آپ کا کپڑا ابھی تک خراب ہے میں نے کہا خراب ہے انہوں نے کام دوتے میں نے کہا نہیں دونہ نیام نے خود یہ خود کر لو چھوڑا اگر ضائع ہو گیا تو ہم اس کو پینک دیں گے لیکن بعد بات چھوڑا مجھے پھر بھی شکتا گر کہ دو کہ دو لے یہ وغرہ پھر بٹا لیں گے تو ان کے کیا پتا ہے پانچ مہین اوال بٹا لیں گے خود یہ تسلیم کرتے بھی کہ سرکار کا تو یہ آدت ہے کہ دو منڈ کے لیے آدمی کولاتے اور پانچ مہینے بٹاتے ہیں ایک نمبر کے نائل لوگ ہیں یہ بلکو اور انہوں نے بتایا یہ واقعی انٹرنمنٹ سینٹر میں یہ باقایدہ نام رکھے ہوتے ہیں جو وہاں پہ معمول ہوتا ہے کہ وہاں پہ بندہ کو دیکھتے ہیں ان کو جہاں منشی کہتے ہیں اور جو ان کا بڑا ہوتا ہے ان کو ٹکے دار بولتے ہیں یعنے متل میں دوائی واغرہ جو اسیت کا خیال رکھتے ہیں وہ ٹکے دار ہوتے ہیں جو اسے بڑا ہوتا ہے اس کو جرنل کیتے ہیں جو اسے بڑا ہوتا اسے چھو کہتے ہیں لیکن نام سے نہیں ہے کبھی کبھی مجھے یہ کہتے تھے کہ مجھے میرا چہرہ بھی کول کرتے ہیں مطلب ہے میرے آنکھ بھی کولی ہوتی تھے اور وہ خود سامنے آجاتا تھا وہ مجھے سری زور زور سے مارتے تھے اور پھر ایک مہینہ کے بعد پوچھتے تھے کہ مجھے جانتے ہو کہ جمعہ کے ہاں جانتا ہوں فلا آدمی میرا آنکھ پھر بند کرتے ہیں کہ جانتے ہو مین کا ہاں جانتا ہوں کہتے ہیں یہ بیغیرت کے دماغ بھی خراب نہیں ہو مطلب ہے مار مار کے لوگ کے دماغ بھی خراب کر دے اور پھر اس کے ذریعے سے پھر تاکہ وہ دیر بائر اپنا آگ نہ بوچ سکے لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ابھی ان کے ہاتھوں سے رہا ہوا میرا یہ شوق تھا کہ ایک مرتبہ رہا ہو جاؤ لوگوں صرف یہ بتاؤ وہاں پر جاں مارے ساتھ مشرس ہیں جیل میں جو لڑکے چل لڑکے تو ایسے تک ابھی تک وہ بالغ نہیں ہو تو مطلب ہے ان کا شنختکار بھی نہیں بن رہا ان کو بھی پکڑا ہوا تھا مطلب سے میں نے پوچھا کہ آپ کو پکڑا ہوا ہے اس نے کہا کہ مجھے اس لئے پکڑا ہوا ہے کہ میرا مو بیل سے کس نے رابطہ کیا ہے تو کس نے مو بیل کو ٹرنس کرلے کیسے رابطہ کیا ہے تو وہ نہیں بتاتے پیر پھر اس بچوں کو رکھا ہوئے ان کے ماں باپ رو رہے ہیں گروں میں اور بوڑوں کو رکھا ہوا کیونکہ وہاں پر تو چھوٹے چھوٹے سیل بنے ہوتے ہیں تو ایسے آس پاس کی سیلوں میں آپ کو جو ہے لوگوں کی موجودگی کا احساس تو ہوتا ہوگا کون تھے وہ کچھ کسی سے بات ہوتی تھی یہ دکھاتے تو نہیں تھے لیکن ایک دو سے تعارف میرا ہوتا تھا جو میرے قریب آتا تھا میرے قریب آلے سیل میں تو اس سے میرا تعارف ہوتا تھا لیکن جو ستاون کتنا میرے موجود کی اندر اس سیل کے جو ان نے جیل بنائی ہو تو اس میں تیرا آدمی آتا تھا یعنی تیرا تیرا نمبر ان کے ایک نمبر دو نمبر تیرا نمبر ایک پنجابی ان پاند مہینے کے اندر لائیا ہے اس کو میں یہ نہیں کہتا کہ پنجابیوں کو جیلوں میں لائے اس کے لئے بھی میں جیل نہیں مانتا ہوں کسی سے کے لئے بھی نہیں مانتے نہیں مانتے کسی کے لئے بھی جیل نہیں مانتے لیکن جو وہاں پر لائے تھے ستاون کتنا آدمی اس سارے کا پتان تھے اور پھر ان پتانوں میں سے ایسے آدمی تے کہ ان کو کہا کہ آپ کا بھائی تلیبان میں ہے یار اگر اس کا بھائی تلیبان میں ہے تو یہ بھی دیکھیں اس کا ایک بھائی فوجی میں ہوگا اگر اس چلو اس کا تلیبان کے ساتھ چلو رابطہ ہوا ہے تو یہ بھی تو دیکھیں اگر کل تلیبان والے مجھے پکڑے کہ آپ کے تو فرنڈ میں یا کس میں یہ تو فوجی ہے یا تو ایسے والے ہے تو اس کے وجہ سے تلیبان مجھے مار دے یہ تو کسی دلیل کی بات نہیں ہے اس پر تو کسی کو میرے خیال نہیں مار دے ابھی تو ایسے سے ریٹائر سو بیدار میرے چچا بھی ایسے سے ریٹائر سو بیدار میرے دوسرا چچا بھی ایسے سے ریٹائر سو بیدار میرا دادا پہ خود فوج سے ہے لیکن ان کو یہ قربان کا بالکل احساس بھی لی ہے کیونکہ ان کو احساس اس وقت تک ہے جب اپنا مقصد پورا ہو جائے اس وقت تک ادمی کا ساتھ دیتے ہیں جب مقصد پورا ہو جائے اس کے بعد شاید خود بھی میرے خیال میں ان لوگوں کو وہ چھوڑنا نہ پسند کرتے ہیں لیکن وہ سرم کے مارے لکھوں میرے خاندوں کو کچھ نہیں دے اچھا پیر جب ان نے مجھے ادھر رکھا تو پیر جب بیس دن کے بعد میرا بیس دن کے ساتھ ہوا اس کے بعد پتہ جائے مجھے اتنا سخ سخ ننے سینوں پہ مارا ہے سینے پہ مار مار کے سینے میں زخم پڑھا تھا میں نے کہا میں تو بیٹھ کے قابل بھی نہیں وہ مجھے اسپتہ لے جاتے کہ تو برکہ پہنے آنکے ایک میں یہ خ 준 1998 برکہ پہنے آنکے اسوب سخ نظر جاتے تھے میں نے ایک دیکٹر تھی افسوس اس وقت سب سے زیادہ ہوا جو ڈیکٹر نے کہا اسکو ک rencontر کرلی اتنا افسوس ہوا اتنا افسوس ہوا کہ اگر میں مر جاتے تو اتنا آفسوس ہوا لیکن جو ڈیکٹر نے کہا کہ اسکو کوجو کylie کورک دیکھ دیکٹر نےشپ ایکسرہ لیا تو پھر ایکسرکے اندر یہ مسilyn ہوا انکه مالن ہو انکہ کہ جبر 물س لاکہ ہوئا ریپارٹائٹس یہ دونوں اس کو لکھی ہوئے ہیں یہ دونوں کیوں لگے ہوئے ان نے پوچھا کہ کیا وجہ ہیں میں نے کہا شاید سینے پہ ان کو مارا ہے یا سر پہ زور زور سے مارا ہے ریپارٹائٹس ہے اس وقت سے لگا ہو اس کو خون بھی بندش ہوئے ہیں سینے جب جگر کا خون جگر کو کنسر لگا ہے خون نہیں بنے گا تو پھر ریپارٹائٹس بھی لگے گا میدے کے مرض بھی بڑھے گا تو دو تین مرتبہ پھر اس کے بعد مجھے اس پاتھ آ لے گئے لیکن بار بار مجھے ایسے کمر میں بٹھاتے تھے پانچ دن تک مجھے نیند کے لئے نہیں چوڑتے تھے ایسے کمرے کہ اس میں صرف اندر جاهای تا یہ پورا سر چکر کا اٹھا ہے اس ہے ایسے کمر میں مجھے بٹھاتے تھے پھر پانچ دین کتنا کتنا دین tak%. مجھے ہلے اوڑ بٹھاتے اور مجھے نیند کے لئے بھر جوڑتے ہیں اگر میں سوتا تھا ایک گھنٹے کیلئے سوتا تھا اس میں ویڈیو گاتتے تھے یہ وہ جاؤں فلا کرلو فلا کرلو سفائی کرلو آج یہ کرلو آج وہ کرلو یہ ان کا ہمارا ست رویہ تھا لیکن اندر یہ سیل جو تھا تو سیل کے اندر جو ہے کس طرح یعنی کیمرے وغیرہ بھی لگے ہوئے ہیں ہاں کیمرہ لگے ہوئے ہیں یہ بات شرد ہے کیمرے لگے ہوئے تھے یہاں میں کانا دیتے تھے تو وہ پھر اوپر سے کامرے میں دیکھتے تھے دیکھتے تھے کہ اس نے کانا پورا کھایا پھر وہ بہر نکالتے کہ اس کی طویئیت ٹھیک ہے پھر وہ مار دیتے تھے پھر اس واجہ سے پھر میں کانا پورا نہیں کرتے تو وہ مجھے بار بار کہتے تھے کہ آپ کانا کیوں نہیں کرتے میں نے کہا مرے طبیعت خانہ میں کانا کیوں آپ کو پتہ لگیا ہے کہ اگر پورا کانا کاؤ گے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ٹوڑا ٹھیک ہے ٹوڑا سا ٹھیک ہے پھر مار دیتے کسی صورت بھی آپ کی اچھی حالت میں پسند نہیں ہوگی انسانیہ کر رہی ہے اتنا ذرہ بھی نہیں گیا میرے ساتھ لیکن اگر یہ باتیں مثلا یہ چند لوگوں نے کہا کہ ان باتوں کو چھپاؤں فلا فلا اگر اس کو چھپا لو موت اللہ تعالی کے آدمی کی سیڈرنے کی بات نہیں ہے کل میرے دوسرے بھائی کو یہ کہے گا کہ چھپا لو اگر یہ سب بیار آ جائے اور سب ان کے ظاہر کر لے تو پھر سب میرے خال میں کھون کے سامنے اور بھی بات آ جائے گی ایک بڑا بابا تھا جو چھپی داری وہاں پر کرتا تھا اس کو بھی وہ اتر پکڑا تھا کیوں کہ تھے کہ شہدہ آپ کا تلیبان میں بھائی تلیبان میں تا محمد اجیل سے کہا تھا یار نہیں ہے میرا بھائی تلیبان پھر ان کے ساتھ مجھے ملشہ آتا تھا تو ملشہ چکا پوچھا تھا بابا کہ بھائی واقع تلیبان میں تھا اس طرح تحقیقے کرتے تھے تاکہ کوئی خوفیہ طور پر کوئی چیز نہیں کی میں نے کہا یار تم مجھے اسلام آباد میں ایک موبیل کی وجہ سے ایک پوشٹ کی وجہ سے یا کسی نمبر کی وجہ سے یا کسی کیا کہتے ہیں ایک ہوئی سی میسیج کی وجہ سے مجھے پکڑتے ہیں آج آپ کو عزیرستان مجھتا آپ کو یہ درشدگر اصلحہ کے ساتھ دیکھا لیکن ان باتوں سے تو ان کو اتنا امن کا نام سن کر کہ ان کے پسی نہیں نکلتے ہیں یہ ان کو امن کا نام پسند ہے کیونکہ وہ عزیرستان اور قبیل جو فاتہ کے علاقے ہیں یہ ان کے لئے ایک ڈالر منڈی ہے یہ یہاں پر ان کی بھوٹ بڑی منڈیاں چلتی ہیں اور یہ جو میرے سامنے آگے جو یہ کپڑا پھر دکھالو ایک مرتبہ یہ کپڑا جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ یہ سمجھ لیں گے کہ شاید یہ پانچ مہینے کے مار کے اندر صرف اس کو اتنا مار لگی ہو بلکہ اس پانچ مہینے کے مار کے اندر جگہ پہ لے گئے ان نے مجھے اس لئے لے گئے تاکہ اس کی پیر کیا کر لے تھوڑا سا اس کو پیٹائی کر لے تاکہ اس کو کوئی بات منوا لے جب ان لوگوں کو میں نے اپنے پاؤں دکھا لیے وہ مار مار کی وجہ سے وہ بلکل کالے ہوئی تھی اس نے کہا اس کو بے جاؤں اگر اس کو مار لے تو اس کو قتل کرنا ہے وہ خود بھی آخر میں شرم کے مارے یہ تسلیم کرتے تھی اور پھر مجھ سے پھلکے بھی وافی بھی مانگ دیتے نہ دیا ہے نہ نہ دیتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کو ادائی کا لیکن گالیاں بہت ہی ہیں میں نے کہا اللہ اس کی دل ایسے تنگ کر رہے نہ گھر میں مزا دے نہ ادھر دے کبھی اس کی والدہ مر تھی کبھی جو بدر آتا تھا تو اس کا دل تنگ رہتا تھا وہ کہتا میں مر گیا ہوں میں نے کہا ماف تو اللہ تعالیٰ کو کر دے اور پھر ایک بات مجھ سے رہے وہ ہر وقت مجھے کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے عبادت کا کتنا اچھا موقع دیا ہے پانچ مہینے کا موقع دے میں نے کہا اگر اللہ تعالیٰ ہمارا وقت آ جائے تو ہم آپ کو پانچ سال کا موقع دیں گے انشاءاللہ عبادت کا تاکہ آپ صحیح عبادت کر لیں بزرگ بچ جائے ہم تو انشاءاللہ پہلے سے بڑھیں اور پشتنک قوم کو اس طرح اس طریقے سے اور اس طرح پر خاموش کرنا یہ تو میرے خیال میں ان کے لئے بہت ہی مشکل ہے رمکن بات ہے یا اگر ابھی جن کو خود تسلیم کر لیں گے ورنہ اگر نہیں مانتے میرا نمبر ان کے ساتھ ہے یہ ویڈیو شاید ان کو ہون جائے تو وہ مجھ سے رابطہ کر لیں اس سے بات کرتا ہوں کہ انہوں نے اگر یہ نہ کہا ہوں مجھے میں نے ان کے سامنے یہ بات نہیں کہا کہ قتل کرتے ہیں مجھے قتل کرتا ہوں لیکن میں اس چیز سے واپس نہیں ہوں ایک جرنل نے خود مجھ سے پھول وہ میرے سامنے آتت آرور پھول چاہ اس نے مجھے خود آخر میں کہتا ہوں میں نے کہا یار وچائے سے کیا ہے جو آپ کے سامنے بلکل کلا انکار کر رہا ہوں کہ میں درستگرد نہیں ہوں اس نے پھر آخر میں مجھے یہ دوپی یہ منظور پرچنل نے کہا یہ دوپی آپ کیوں پیانتے ہیں ساری وجہید پھر آخر دن پر جو مجھے چوڑ رہے تھے میں نے کہا اوڈوپی میں یہ واپس کرتا ہوں اوڈوپی میں مجھے واپس کر لیں یہ تو میں نے آپ کو شاید یہ ان کے مختصر باتیں سنا ہے اگر یہ ان کی پورے تفصیل سناو تو شاید پانچ مہینے لگ جائے یہ تھی نہیں صحیح بات ہے واقعی جو پتہ کرنا چاہے جو ادارہ اگر اس ملک میں کہا ہی کہ انصاف ہے وہ ان سے بات کرنا چاہے وہ بات بھی کر سکتا ہے لیکن جو ہے وہ بات سامنے آئیں گی کوئی چیز جو ہے چھپی نہیں رہے گیا آپ چاہے کچھ بھی کر لیں آپ جو ہے اگر ایک پی ٹی ایم سے جو ہے آپ کو یہ خوف لگتا ہے کہ بھی اس کو ہم ختم کریں گے کسی سور یہ ایک سیاسی تحریک ہے لوگوں کی اور ایک جنون تحریک ہے آپ اس کو ختم بھی کر دیں گے لیکن کم از کم اب یہ آواز جو ہے وہ رکنے والی نہیں ہے آپ جو ہے لوگوں کے جو ہے وہ خون بہائیں لیکن یہ خون جو ہے وہ خود فکار فکار کے آپ کے ظلم کی دانستانے بتائیں یہ دنیا بہت شکریہ